بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خریص آفیس سے ہوں گے تو آج ہم جس ملک کی سیر کرانے جا رہے ہیں یہ دنیا کا انوکھا ملک ہے یہاں کے لوگ قدرتی خوبصورتی کے دیوانے ہیں یہاں کا کھانا اتنا لذیذ اور لا جواب ہے کہ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے یہاں کی لڑکیں صرف یہاں کے لڑکوں سے ہی شادی کر سکتی ہیں کسی بھی گیر ملکی سے نہیں جو کوئی بھی آج تک اس ملک کو دیکھنے گیا اس کا دیوانہ ہو گیا یہاں کے لوگ بہت زیادہ دلزادہ ہیں تو آج ہم تھیر کرنے جا رہے ہیں بوٹان کی میں آپ کو اس چھوٹے سے خوصور ملک کی تمام دلچسپ باتیں بتاؤں گا تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور نئے دوستوں سے اگزارش ہے کہ ہمارے چینل علی کاشو کو سبکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کی ہم منتظر ہوتے ہیں تو چلیں ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں بوٹان جسے افیشلی ٹوٹورپارہ کا نام آف بوٹان کہا جاتا ہے یہ جنوبی ایشیا کا ایک لیل لاکھ ملک ہے یعنی اسے کسی بھی جانب سے سمندر نہیں لگتا یہ چھوٹا سا خوصورت ملک ہے دو ملکوں کے بیج میں واقعہ ہے کیا ہے شمال میں چین اور جنوب میں ہندوستان بوٹان کا دار الحکومت کیمبو جو ملک کا سب سے بڑا اور عظیم شہر ہے اس شہر کو انیس سو اکاٹھ میں بوٹان کی بادشاہ جگ میرکڈور نے بوٹان کا دار الحکومت بنائیا جس شہر کا کل رقبہ شبی شریع ایک کلومیٹر ہے اور اس کی کل آبادی دوہزہ ستارہ کی رپورٹ کے مطابق اکیس لاکھ چودہ ہزار پائنس سو اکاٹھ لوگوں پر مشتمل ہے یعنی کہ یہاں کا ایک کلومیٹر کی اندر تاریس سو نانوے لوگ آباد ہے بوٹان کی قومی زبان زنگا ہے لیکن یہاں مجیور وجودہ وقت میں یہاں کے لوگ انگریش اور ہندی پر بھی مہارت رکھتے ہیں بوٹان کا کل رقبہ 38394 کلومیٹر ہے اور یہ رقبہ کے لحاظ سے دنیا کا 133 بڑا ملک ہے محترم ناظرین بوٹان کی کل آبادی سات لاکھ سترزار چار سو شیاسی لوگوں پر مشتمل ہے بادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کا 165 نمبر پر آتا ہے یہاں ایک کلومیٹر کی اندر انیس شریعتین لوگ آباد ہیں بوٹان میں آپ کو قدرتی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ انتہائی خوبصورت لوگ بھی ملیں گے یہاں کے لوگ لڑکے ہوں یا لڑکے انتہائی ایکٹو مزاد کے اور بہت ہی اچھے ہیں گیر ملکی سیاہوں سے عدب اور اخلاق سے پیش آتے ہیں ان کے چہرے پر مسکراہت اور نرم لہجہ ہر انسان کو اپنے طرف متوجہ کرتا ہے بوٹان بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک نہیں ہے حتیٰ کہ آج دوزہ چوبیس میں بھی پورے ملک میں آپ کو ٹریفک سینل دیکھنے کو نہیں ملے گا صرف ٹریفک پولیس تمام روڈز پر کنٹرول کر رہی ہوتی ہے البتہ ایک بات ضرور ہے بوٹان کے لوگ رون کی خلاف ورزی بہت کم کرتے ہیں لوگ بابشور اور پڑے لکھے ہیں محترم ناظرین بوٹان کی چاروں اتراہ میں کمالیا کی پہاڑی کا سلسلہ موجود ہے اور یہ سلسلہ دنیا کی خوبصورت ترین پہاڑی سلسلوں میں شمار ہوتا ہے جہاں پہاڑوں پر بیجو بیج آپ کو بیشمار قلعے دیکھنے کو ملیں گے جن کا اٹریکٹیو انتہائی شاندار خوبصورت اور دار و مدار ہے یہاں بیشمار ہوتلز پہاڑوں پر بنائیں گے ہیں اور ٹورسٹ کا مین فوکس ان ہوتلز پر ہی ہوتا ہے لا تداد ایسے ہوتلز موجود ہیں یہاں رومز کی بکنگ کے لیے آپ کو ایک ماہ پہلے ہی بکنگ کروانا پڑتی ہے یہاں کے لوگ انتہائی کریکٹیو اگر ہم نظر ڈالیں ان کے مذہب پر تو چاراسی شارعہ تین فیصد کے ساتھ بزم مذہب سب سے زیادہ اور یہی ان کا قومی مذہب ہے ایک سو تین فیصد ہندو اور دو فیصد باقی ان احدوں پر بزمکی لوگ آباد ہیں بوٹان کے لوگ اپنے کلچر کے مطابق انتہائی خوبصورت اور دلچسپ ڈانس پروگرام مناتے ہیں سروس حضرات ان کو دخاتے رہتے ہیں مختلف کلرفل کپڑے سر پر اور موں پر مختلف قسم کے مارکس ان کو اور بھی دلچسپ بنا دیتے ہیں اور یہ مختلف کلچر ہی ٹورسٹ کی توجہوں کا مرکز رہتی ہیں بوٹان میں شادییں بہت ہی دلچسپ اور کلرفل ہوتی ہیں شادی زیادہ بدہ کے مندر میں کی آتی ہیں ان کی شادییں بہت مہنگی ہوتی ہیں اور یہ لوگ ان شادیوں میں ہزاروں کے حساب تھے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں رسمات ہوتی ہیں اور پھر دلہ دلہن کو لے کر میرج حال آ جاتا ہے باقی کے تمام پروگرام میرج حال میں ہی ہوتے ہیں کچھ لوگ کھلے اسمان تھلے بہترین سا سیٹ اپ کر لیتی ہیں اور تمام پروگرام وہیں کرتے ہیں شادی میں بوٹانی ڈانس ہوتا ہے حتیٰ کنیا جوڑا بھی رکس کرتا ہے لوگ نئے جوڑے کو توفے توائف دیتے ہیں کھانے کا وسیع انتظام ہوتا ہے محترم ناظرین جہاں کی لڑکیاں کسی بھی گیر ملکی سے شادی کرنا تھوڑا سا مہنگا پڑ سکتا ہے یعنی گھر سے نکال دینا یا جان سے مار دینا اس لیے یہاں کی لڑکیاں گیر ملکی لڑکوں سے شادی نہیں کرتی بوٹان ملک کی اپنی کوئی فوج نہیں ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہندوستان اور ہندوستانی لوگوں پر ہے ہندوستانی لوگوں کو بوٹان جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں البتہ پرمند ضرور لینا پڑتا ہے چلیں آپ کو دکھتے ہیں بوٹان کی چند خوبصورت جگہ یہاں ٹورسٹ کا سارا سال مجمع لگا رہتا ہے نمبر ون لیپاس بوٹان اس سب سے اونچی پہاڑی ہے جہاں آپ کو گاڑیوں کی مدد سے جا سکتے ہیں اس کی اونچی پہاڑی اٹھتی سو دس کلومیٹر ہے وہاں جب آپ پہنچتے ہیں تو لگتا ہے کسی اور ہی دنیا میں آگئے ہیں یہاں پہنچ کر جو نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کسی جانب سر سبز پہاڑ اور کسی جانب برف سے ڈکی ہوئے پہاڑ خوبصورت وادی اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ پرورسٹ کو اپنا دیوانہ بنا دیتا ہے اس پہاڑ کے نزدیک بھی شمار خوبصورت ہولڈر ہوتل بھی موجود ہیں جو انتہائی اچھی سروس پروائیڈ کرتی ہے یہ ہوتل بہت زیادہ مہنگی ہے اس جگہ کا وزٹ کرنے جائیں تو خوب انجوائیں کریں اور دیر سارا پیسہ اپنے جہ میں ڈال کر جائیں حتیٰ کہ یہاں کا کھانا بھی مہنگا ہے لیکن انتہائی مزیدار اور لا جواب ہے نمبر ٹو ٹائگر نیگیسٹ مونسٹری یہ بیلڈنگ دراصل بدزم مذہب کا مندر ہے اس سے سولہ سو بانوے میں تمیر کیا گیا اور اس مندر میں بیش شمار بچوں کو تلیم بھی دی جاتی ہے یہاں پہنچنا ایک کام انسان کے لئے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پہاڑ پر چڑنا ہر قسم کی بات نہیں یہ بیلڈنگ بوٹان کی قدیم عظیم اور رسمانی مانی جاتی ہے نمبر ٹھری گینگسٹر دونسا لا خان ٹیمپل یہ مندر دنیا کی قدیم تری مندروں میں شمار ہوتا ہے اسے تودہ سو اکیس میں تمیر کروایا گیا تھا اور اسے گو سٹائل سے تمیر کیا گیا اس دنیا کا قدیم اور خوبصورت مندروں کی لسٹ میں شمار کیا جاتا ہے نمبر فور بدہ کی مورتی یہ مورتی پتل سے تیار کی گئی ہے جس کی انچائی سو ایک سو انتر فوٹ ہے یہ دنیا کی انچی ترین مورتیوں میں شمار ہوتی ہے یہاں سارا سال بدہ کو ماننے والوں کا ہجیوں لگا رہتا ہے پوری دنیا سے لوگ اس مندر کو دیکھنے آتے ہیں نمبر پانچ بوٹان پارک ویک اینڈ مارکیٹ یہ مارکیٹ بہت مشہور ہے یہ مارکیٹ اتنی بڑی اور ہجیوں والی ہوتی ہے کہ جو ٹورسٹ بھی ایک دفعہ اس کا وزٹ کرنے وہ یہاں ضرور بے شمار اشیاء کردنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ یہ مارکیٹ بوٹان کے تمام پرانے اور نئے کلچر بری پڑی ہے یہاں کم قیمت میں بہترین چیزیں مل جاتی ہیں نمبر سکس زوری زونگ فوڈر یہ بیلڈنگ بلکل پہاڑوں کے بیجو بیج بنائی گئی ہے اس سے ٹورسٹ کے لئے اوپن کیا گیا ہے یہ بھی بوٹان کا قدیم ورثہ ہے بوٹان کا کل رکبہ ایک اشارے ایک فیصد حصے پر پانی مجود ہے جو خوبصورت وادیوں اور خوبصورت ابشاروں دریاؤں اور نہروں کی خصورت میں مجود ہے بوٹان میں ڈریونگ رائٹ سائٹ پر مجود ہے پورے ملک میں روڈ کا خوبصورت جال بچھا ہوا ہے خوبصورت روڈ پہاڑوں کے اوپر بھی جاتی ہیں دور ذراز کے علاقے میں کچھے روڈ بھی جاتی ہیں بوٹان کے لوگ کثیر تداد کھیتی باڑی تھے منسلک ہیں یہاں تک کہ چاول اور چائے پوری دنیا میں مشہور ہیں اس کے علاوہ کپاس اور بیشمار پھل یہ دوسرے مسائیوں ملکوں کو ایکسپورٹ کرتی ہیں بوٹان کا سلانہ جی ٹی پی داست شارعہ نو سو نتر بلیون ڈالر ہے اور یہاں لوگ ویکس آمدنی چودہ ہزار دو سو شیانویں ڈالر ہیں مضبوط معاشر کے حوالے سے یہ دنیا کے ایک سو شیاسٹ نمبر پر آتا ہے اور فکس آمدنی کے لحاظ سے چانویں نمبر پر آتا ہے بوٹان کا کالنگ کوسٹ پلیس انٹرنیٹ رونز میں ڈاٹ بی ٹی اور باٹان میں لوگ زیادہ تار حرام کھانا کھاتے ہیں کیونکہ یہاں مسلم کمیونٹی بلکل نہیں ہے لیکن اس سے بہت سے کھانے بارس سے ملتے جلتے ہیں بوٹان میں تلیم کا نظام انتہائی زبردست ہے لوگ اپنے بچوں کو آلہ سے آلہ تلیم جافتہ کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کا ٹریول بھی کرواتے ہیں ملک میں میڈیکل کا شعبہ بھی انتہائی زبردست ہے یہاں بہت سے طیب ایسے مہیود ہیں جو جدید دور کے میڈیسن سے بھی زیادہ بہترین لوگوں کے دیسی دعائیوں کے پاس جانا بہتر سمجھتے ہیں تو محترم ناظرین یہ تھی آج کی ہماری بوٹان کے اوپر ایک خوبصورت سی ڈیکومنٹری آپ کو کیسی لگی کمیٹ میں اس باکس میں اپنے رائے کا ظاہر ضرور دیجئے گا اور نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل علی کاشرو کو سبکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو میں اللہ حافظ